سارا دن میں نے لائیو دیکھا کل بھی اور سارے میرے ٹاک شوز بھی دیکھیں آج کے اس بارات میں میں نے ملادہ فرمکین تو کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ایفیکٹ کیا تھا جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اس کا ایفیکٹ کیا تھا اور جو ہرنریبل سپریم کورڈ نے فیصلہ کیا اس کا ایفیکٹ کیا ہوا اب دیکھیں جب سیٹیں مل گئیں بی ایم ایل این کو پاکستان پیپس پارٹی کو ایم کی ایم کو جے یو آئی کو تو ان سیٹوں پر ان ایم این ایز کی وجہ سے سینڈ کے الیکشن بھی ہوئے یا وہ جو سینڈ کے الیکشن ہوئے تھے اگر یہ لوگ ایم این ایز کے یا ایم پی ایز کے ممبر نہیں تھے تو پھر وہ الیکشن جو ہے وہ بھی نال اینڈ وائڈ ہونے چاہیے تھے یہ اتنا زور کیوں لگا رہے تھے بینگ پولٹیکل ورکر بھی یہ اور میں بینگ سٹوڈنٹ آف لاو بھی ارز کروں گا کہ کیپی میں پی ٹی آئی نے آج تک سینڈ کے الیکشن نہیں ہونے دی ان سیٹوں میں آپ علم میں وہ کیوں نہیں ہونے دی وہ سر کیوں نہیں ہونے دی ہمیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں پیری آپ تو آئین کی بامالی کرتے ہیں آپ کو کہا تھا کہ اتنی دیر میں الیکشن کروائیں تو پھر آپ نے الیکشن نہیں کرائے نیشن سلملی کے جنرل ایکشن کی بات کر رہا ہوں تو یہ قانون نہیں ہے یہ تو یہ بنانا ریپبلک ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں حسن زفر اور یہ ہے پروگرام ٹاکنگ پولیٹکس میرے ساتھ موجود ہیں آصف باجوا صاحب باجوا صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون گروپ کے لائیس فورم پاکستان کے باجوا صاحب ٹھینکی ویری مچ فور جوائننگ بلائیس سار آئی فیلانا جی ٹھینکی ویری مچ فور کالنگی آپ نے بہت مہربانی کی بہت شکریہ جو اس وقت دو فیصلے آئے ہیں عدالت کے آپ تو خود ایک ماہر قانون ہیں ان فیصلوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں فیصلے ایک تو جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے جو کل عدالت کا ایٹ فائیو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا اور آج ایک آیا ہے عدد کیس میں فیصلہ دونوں فیور میں ہیں پی ٹی آئی کے آپ کا کیا اس بارے میں اپینین ہے بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ جی پھر سرگزاریف پہلے میں بات کروں گا کل والے فیصلے کی جو سپریم کورٹ آنیبل سپریم کورٹ سے آئے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کسی بھی کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں ایک فریق کے لیے وہ فیصلہ درست ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے وہ غلط ہوتا ہے ایک آدمی اس کو اچھا کہتا ہے دوسرا اس کو کرٹیسائز کرتا ہے یہ ہمارے خلاف فیصلہ ہے پی ایم ایل ایل کے اور دراصل یہ الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ اور پشاورہ ایک کورٹ کے خلاف فیصلہ اس میں سب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپلیکنٹ نہیں تھی وہاں پر سنیت ہاتھ کونسل نے اپیل کی تھی کہ ہمیں جو سپیشل سیٹ ہیں ریزر سیٹس اور نان مسلم کی سیٹس ہیں وومن کے کی اور نان مسلم کی ہمیں سیٹس دی جائیں جہاں تک ہمارے ایم این ایز یا ایم پی ایز پنجاب میں یا سندھ میں یا کے پی میں ان کے ہوئے ہیں تو سنیت ہاتھ کونسل جو تھا تھی وہ اس میں اپلیکنٹ تھی پی ٹی اے ہی وہاں پر پارٹی نہیں تھی پی ٹی اے ہی کمپلینٹ نہیں تھی اپلیکنٹ نہیں تھی لیکن فاضل جائش صاحبان نے ان کو ریلیف دیا ہے پی ٹی اے نمبر ون میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے خلاف ہے آئین کو ری رائٹ کرنے کی بات ہے دوسری ایک اور بات جو میں کل تھے سارا دن میں نے لائیو دیکھا کل بھی اور سارے میرے ٹاک شوز بھی دیکھے آج کے خبارات میں میں نے ملادہ فرقین تو کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ایفیکٹ کیا تھا اور جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اس کا ایفیکٹ کیا تھا اور جو سپریم کورڈ نے فیصلہ کیا اس کا ایفیکٹ کیا ہوا اب دیکھیں جب سیٹیں مل گئیں پی ایم ایل این کو پاکستان پیپرز پارٹی کو ایم کی ایم کو جی ایو آئی کو تو ان سیٹوں پر ان ایم ایم ایس کی وجہ سے سینڈ کے الیکشن بھی ہوئے کیا وہ جو سینڈ کے الیکشن ہوئے تھے اگر یہ لوگ ایم ایم ایس کے یا ایم پی ایس کے میمبر نہیں تھے تو پھر وہ الیکشن جو ہے وہ بھی نالینڈ وائڈ ہونے چاہیے تھے یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ آپ نے اٹھایا ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ ایک بات دوسری بات یہ اتنا زور کیوں لگا رہے تھے بینگ پولٹیکل ورکر بھی اور میں بینگ سٹوڈنٹ آف لاویلز کروں گا کہ کیپی میں پی ٹی آئی نے آج تک سینڈ کے الیکشن نہیں ہونے دیے ان سیٹوں میں آپ کے علم میں نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہونے دیے وہ سر کیوں نہیں ہونے دیے ہمیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایری آپ توائین کی پامالی کرتے ہیں آپ کو کہا تھا کتنی دیر میں الیکشن کروائیں تو پھر آپ نے الیکشن نہیں کرائے نیشن سمبلی کے جنرل ایکشن کی بات کر رہا ہوں تو یہ قانون نہیں ہے یہ تو یہ ایک منانہ ریپپلک ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آج تک کیا کسی فادل جائج صاحب نے کسی آئی کورٹ نے کسی سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کسی سے کہ اے اہلے کے پی کے آپ نے سینڈ کے الیکشن کیوں نہیں کروائے اس کی وجہ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اور میں میں یہ ارس کروں کہ there are so many citations بڑا settled law ہے principles ہیں کہ جو کوئی اپلیکنٹی نہیں ہوگا جو کوئی عدالت سے کوئی چیز سیکھ نہیں کرتا کوئی مانگتا نہیں ہے تو عدالت اس کو وہ چیز دینے کی پابند نہیں ہے اور نہ اس کو دینی چاہیے آپ آپ تو یہ سمجھتے تھے میں بھی یہ سمجھتا تھا اور honorable ججز بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے نظریہ ضرورت دفن کر دیا دیکھیں جب آپ کبھی کسی کو کہیں گے کہ go to see you جب آپ جب بندیال صاحب نے کہا اور جب انہوں نے کہا کہ اپنی گاڑی بیج دی اور چیئرمین بانی پی ٹی اے کو ایک ریسٹ اس خالی کروا دیا کہ آپ ان کو وہاں پہ رکھیں آپ ان کو کہیں اور نہیں لے جا سکتے اور آپ میں ارز کروں کہ جب یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تاکہ تو پاکستان کی عدلیہ جو تھی وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں یہ بتائیں کہ جسٹس کادی فائد عیسیٰ صاحب کو جسٹس گلزار نے جو سابق چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے سی جی پہ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو کادی فائد عیسیٰ صاحب ہے یہ اقمران کے کسی بھی کیس میں نہیں بیٹھیں گے تو ہم ہم جب کہتے تھے کہ جب بھی جسٹس بندیال صاحب جو ہے سی جے پی جو ہے وہ چار آدمیوں کو ان چاروں کو ہی پہ رکھتے ہیں اس بینچ میں جس میں جو جس میں بھی پی ٹی آئی چیئرمن کی بابت یا پی ٹی آئی کی بابت کوئی بھی ایشو ہو تو وہ صرف کیا وہی لوگ اہل ہے باقی لوگ اہل نہیں اس کے بعد برنہ صاحب میں یہ سمجھنا چاہوں گا دیکھیں یہ الزامات تو عدلیہ پہ ہر پارٹی کی طرف سے آتے رہے ہیں ظاہر ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جب فیصلہ آتا ہے عدالت کا تو ایک فریق کے حق میں ہوتا ہے دوسرے کے خلاف ہوتا ہے تو یہ خلاف فیصلے آپ کے بھی خلاف آئے ہیں فیصلے ان کے بھی خلاف آئے ہیں جب ان کے خلاف آتے ہیں تو وہ تنقید کرتے ہیں عدلیہ پہ جب آپ کے خلاف آتے ہیں آپ کرتے ہیں تنقید تو یہ تو ایک سمجھیں کہ ایک انڈرسٹورڈ سی بات ہو گئی ہے کہ جس کے خلاف آئے گا وہ عدالت کی اوپر تنقید کرے گا اہم بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں قانونی نقطہ آپ سے ایز ای لائر یہ جو آپ نے کہا اور ہم نے خواج عاصف صاحب کی سٹیٹمنٹ میں بھی سنا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کرنے والی بات ہے یہ ری رائٹ کیسے ہو رہا ہے آئین اس فیصلے کے ذریعے جب سار کوئی بھی شخص اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی انریبل کورٹ اگر کانسٹیٹیشن کی جو ڈیفینیشن ہے آرٹیکل کی اس کی تشریح اپنی مرضی سے کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں قانون کی نظر میں قانون کی جو سٹوڈنٹس آئی سٹوڈنٹس آولاہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ری رائٹ کیا ہے دوبارہ لکھا ہے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ صرف انہوں نے جو انٹرپٹیشن کیا ہے عدالتوں کا کام قانون سادی کرنا نہیں ہے عدالتوں کا کام صرف تشریح کرنا ہے انٹرپٹ کرنا ہے اور اس کے لیے اس کے لیے میں آپ کو یہ ارض کر دوں کہ عدالتوں کا کام ایک اور بھی ہے جو ہم اتنا وائٹ نہیں ہے عدالتوں کا کام ایک اسلامی نظریاتی کانسل بنی ہوئی ہے سر وہ یہ چیک کرتی ہے کہ کیا کوئی عدالت جب آئین کی قانون کی تشریح کرتی ہے تو اس کو وہ شریعت اور قرآن کے خلاف تو اس کو انٹرپٹیشن نہیں کر رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر امنٹمنٹ کرتے ہیں کسی قانون کی نظر میں یا کوئی آئین کے کسی آرٹیکل میں اپنی مرضی سے تشریح کرتے ہیں تو آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل والے چیک کریں گے لیکن وہ کس کو چیک کریں گے اگر آپ شریعت کے خلاف کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو قانون ہے باقی جو کانسٹیٹوشن ہے عدلیہ اس میں امنٹمنٹ نہیں کر سکتی اپنی مرضی کی تشریح نہیں کر سکتی میں ارز کروں بھی ایک سوڈنٹ اف لاب کہ دیر آر سو مینی کیس لاب ان دیس رگارڈ کہ عدالتیں اپنی مرضی سے تشریح نہیں کر سکتی جو آرٹیکل آ اس کے مطابق انہوں نے جانا ہے تو یہ حوالہ دے رہے ہیں آپ حوالہ دے رہے ہیں عدد کیس کا کیونکہ وہ شرعی زمرے میں میں عدد کی میں بات میں بات کرتا ہوں پہلے میں کل والے کیس کی بات کر رہا ہوں چیک ہے جو عربوں نے اپنی مرضی سے تشریح کی ہے کہ جب دیکھیں تشریح تو کرنا کام ہے الیکشن کمیشن کا جب اگر الیکشن کمیشن میں آرٹیکل میں یہ کہتا ہے کہ جتنی جس کسی جماعت کی سیٹیں ہوں گی اس کو ایک سپیسیفک طریقہ کہا رہا ہے اس کے تحت اس پولٹیکل پارٹی کو نان مسلم دی جائیں گی لیکن اگر آپ پارٹی ہی نہیں ہے دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات ارز کر دوں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی بھی اپیل جو ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتی کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا دیگری ادھا اور ہائی کورٹ کے جائج سیم سیم ہے اس لئے یہ پردیوم کیا جاتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے ای سی پی ہے الیکشن کمیشن آف کہ انہوں نے قانون کا ہر دروازہ کھٹ کھٹ آیا پی ٹی آئی نے جب الیکشن کمیشن نے ان کو ایک پارٹی تسلیم نہ کیا ان کے جو ان کے الیکشن سے جو پروسیجر انہوں نے ایڈاپٹ کیا انہوں نے کہا کہ جو آپ کی پارٹی ہے وہ ان لاز کے مطابق آپ الیکشن نہیں کروایا اس لیے آپ پارٹی نہیں ہے وہ ہر فورم پہ گئے سپریم کورٹ میں گئے ریویو میں گئے لیکن ان کو پارٹی کسی نہیں بنایا ہماری بات ہو رہی تھی عاصف واجوا صاحب سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا امید کرتے ہم ان سے کسی اور موقع پہ جاری رکھیں گے اب تک لیے اجازت دیجئے خدا فیس پاکستان زندہ بار